بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل کہانی حب افیشل میں خوش آمدید ناظرین میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے شام کے دندل کے پھیل چکے تھے روشنی تیزی سے اندھیروں میں گم ہوتی جا رہی تھی تھکا ہوا زرد زرد سورج پورے دن کی مشکت کے بعد آرام کرنے کی خاطر غروب ہوا جا رہا تھا رمیش کے سامنے دور دور تک کسی آبادی کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا وہ انتہائی پریشانی کے عالم میں اپنی نظریں دورا رہا تھا دور دور تک اونچے نیچے پہاڑوں کا ایک ہی لامتناہی سلسلہ تھا جس طرف سے وہ آ رہا تھا وہاں کے گاؤں والوں نے اس کی اگلی منزل کی نشان دہی کر دی تھی گاؤں والوں کے مطابق اگر وہ راستہ نہ بھٹکا تو اس سے پہرتہ کوئی آبادی مل جانی تھی مگر ایسے لگتا تھا کہ پہاڑوں کی پتلی پتلی پکڈنڈیوں کی بھول بلائیوں میں وہ کہیں اور نکل آیا تھا اب آگے بڑھتے ہوئے اندھیرے کے پیشے نظر اس نے ٹور شان کر لی تھی رمیش کا پورا نام ڈاکٹر رمیش دتھ تھا اس نے ڈاکٹری کی ڈگری لے رکھی تھی اس کا شمار ملک کے چوٹی کے سائنس دانوں میں ہوتا تھا اس کی زندگی کی ایک ہی خواہش تھی وہ چاہتا تھا کہ وہ سائنس کی دنیا میں کچھ ایسا کام کر جائے جس سے اس کا نام زندہ جاوید ہو جائے وہ گزشتہ کئی سالوں سے ایک ایسی ریسرچ پر کام کر رہا تھا جس کا ہونا شاید ناممکن تھا ہر وقت پل بلکہ ہر پل وہ اس میں جتا رہتا اس لئے اس نے اپنا تمام ایچو آرام کو اپنی ریسرچ پر قربان کر دیا تھا وہ اپنی ریسرچ کے سلسلے میں دنیا کے کئی ممالک میں گوم چکا تھا مگر اسے کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تھی لیکن وہ مایوس نہیں تھا ناممکنات کا لفظ رمیش کی ڈکشنری میں تھا ہی نہیں پس وہ چاہتا تھا کہ مقصد پورا ہو جائے انسانی فلاح کے لئے وہ کچھ ایسا کرنا چاہتا تھا جو آج تک کسی نے کیے ہی نہ ہو وہ چاہتا تھا کہ انسان بڑھاپے پر قابو پالے اس کے عصاب زوال پزی نہ ہو بلکہ انسان اپنی موت پر بھی قدرت حاصل کر لے بڑھاپے پر قابو پانے کی سائنسی کوشتوں سے وہ مطمن نہ تھا وہ چاہتا تھا کہ انسان کے کوئی کمزور ہونے سے بچا جا سکے وہ کوئی ایسی خاص جڑی بوٹی کی تلاش میں تھا لیکن اسے خود معلوم نہ تھا کہ وہ ایسی جڑی بوٹی کہاں سے ڈون پائے گا ہر اس وقت وہ کسی آبادی کے اثار پانے میں مایوس ہو رہا تھا پھر بھی اس وقت وہ ہمالیہ کے عظیم سلسلے میں بھٹک رہا تھا اندھیرہ اس قدر بڑھ چکا تھا کہ ایک غلط قدم پی اسے ہزاروں فٹ نیچے کھائی میں پہنچا سکتا تھا وہ ٹورچ کی روشنی کے سہارے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا آگے کی طرف بڑھنے لگا ہنکی بڑھتی ہی جا رہی تھی چھوٹے چھوٹے ہشرات الارس اور پہاڑی مچھروکی مشترکہ بن بناہت فضاء میں گونج رہی تھی اور شاید یہ رات کی آمد کا اعلان کر رہی تھی ہوا کی رفتار معمول کے مطابق بھڑ گئی تھی جو کہ آنے والی بارش کا واضح اشارہ تھا کہ کچھ ہی لمحات کے بعد بارش شروع ہو جائے گی لیکن اس کی تہا کی ایسی عزیتیں اس نے کافی بار صحیح تھی ایسے ہی مواقع پر وہ اپنے سفر کو ملتوی کرنے کا سوچ تھا مگر سوچو تجسس اسے ان تمام تکلیفوں پر بھاری لگتا قدم پا قدم ایک پکڈنڈی سے دوسری پکڈنڈی پر بھٹکتے بھٹکتے اس کے پاؤں شل ہو چکے تھے مگر ابھی بھی آبادی کا نام و نشان نہیں تھا اس نے ایک مور کاٹا تو مسرطو انبسات کی ایک لہر اس کے اندر دوڑ گئی دور ڈلہان کے نیچے مدھم سی روشنی نظر آنے لگی تھی روشنی دیکھ کر اس کی رفتار تیز ہو گئی اور پھر وہ روشنی قریب سے قریب تر آتی گئی جب وہ قریب پہنچا تو دیکھا کہ چند مکانوں پر مشتمل وہ چھوٹی سی آبادی تھی سارے مکان انتھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے سوائے ایک مکان کے جس میں روشنی نظر آ رہی تھی رمیش سوچ میں پڑ گیا کہ سارے لوگ اپنے اپنے مکانات چھوڑ کر کہاں چلے گئے ہیں مکانوں میں اس طرح کی ہموشی جیسے وہاں موت کا بھیانک راج ہو رمیش کو سناٹا غیر فطری سا محسوس ہوا ماخول میں اسے عجیب سی گٹن محسوس ہوئی وہ کسی بھی مکان پر دستک دی بغیر اس مکان کے جانب چل پڑا جہاں سے روشنی آ رہی تھی وہ مکان بڑا ہی عجیب سا تھا اس مکان سے تھوڑا ہٹ کر ایک بڑا سا درخت نظر آ رہا تھا جو کہ رات کے انتھیرے میں انتہائی مخیب اور خوفناک نظر آ رہا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی افریت خات پھلائی کھڑا ہو درخت کی شاہیں کافی لمبی اور ایڈگت پھیلی ہوئی تھی رمیش چند لمحے تک کھڑا اس درخت کو دیکھتا رہا جیسے جیسے اس درخت کو وہ دیکھتا رہا تو نہ جانے کیوں اس کے دل میں خوف و دشت کے جذبات پیدا ہونے لگے یہ احساس انتہائی شدید اور کوئی تھا اس نے اس احساس سے پیچھا چھڑانے کے لیے آگی بڑھ کر دروازے پر دستک دے دی دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا اور وہ چوک کر پیچھے ہٹ گیا دروازے پر ایک سفید ریش بھوڑا کھڑا تھا اس کی پشت روشنی کی طرف تھی اس لیے رمیش اس کا چہرہ نہ دیکھ سکا اندر آجاؤ اجنبی بڑھے نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا بڑھے کی آواز سنکر رمیش کی ریڑ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ گئی کیونکہ رمیش کو اس کی آواز کسی کھٹکتے کتے کی گراہر سے مشابہ محسوس ہوئے میرا نام رمیش ہے رمیش نے اندر داخل ہوتے ہوئے اپنا تعریف کروایا سیاحت میرا شوک ہے جو کہ اس وقت مجھے آپ کے درو دولت پر لے آیا ہے میں بہت خوبی اندازہ لگا سکتا ہوں بڑھے نے سرد لہجے میں کہا اب بڑھا روشنی کی زد میں تھا بڑھے کا چہرہ دیکھ کر رمیش خوف سے کام پٹھا دہشت کی سرد لہر اسے اپنے اندر دورتی ہوئی محسوس ہوئے بڑھے کی عمر کسی بھی تہا سو سال سے کم نہ تھی اس عمر میں بھی وہ انتہائی چاکو چوبن نظر آ رہا تھا اس کا قد تقریبا ساٹھ فٹ سے کم نہیں تھا ساروڑاڑی کے بال برف کے گالو کی تہا سفید ہو چکے تھے آنکھیں چھوٹی چھوٹی اندر کو دسی ہوئی تھی جس میں جوانوالی چمک موجود تھی ناک توتے کی تہا آگے کی طرف موڑی ہوئی تھی اور اس کے خونٹ انتہائی موٹے موٹے اور قدرے سرخ تھے اس کے خونٹو کو دیکھا رمیش کو خون اشام ڈریکولا یاد آ گیا تھا تم یقیناً تھکے ہوئے ہو اور شاید بھوکے بھی وہ بڑھا مشکرا کر بولا بھوک کا انتظام تو میرے پاس بھی ہے رمیش نے اپنی کمر سے لٹکے ہوئے بھے کی طرف اشارہ کیا پھر کیا چاہیے صرف ایک رات کی پرسکون نیند رمیش افسردہ لہجے میں بولا تم میرے مہمان ہو اللہ شام اپنے مہمانوں کا خیال رکھنا اپنا فرد سمجھتا ہے تم ٹھہرو میں کچھ لاتا ہوں یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈھک برتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اس کے جانے کے بعد رمیش سوچ میں پڑ گیا کہ سو سال کی عمر کا یہ بھوڑا اتنا پھرتیلا اور چاکو چوبن کیسے ہیں اسے اپنی ریسرچ یاد آگئی جو کہ اسی سلسلے میں تھی بڑے حضرات کے عساب کو شکستہ ہونے سے بچایا جائے بڑاپے پر کابو پایا جائے اور موت کو روکا جا سکے وہ بڑے سے سلسلے میں بات کرے گا تاکہ وہ وجہ جان سکے جس کی وجہ سے یہ انتہائی چاکو چوبن ہے اس نے سوچا کچھ ہی لمحات کے بعد وہ بڑا اندر داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کا ایک پیالہ تھا جس میں سخ رنگ کا کوئی مشروب تھا تم اس کے ذائقے سے معلوس نہیں ہوگے بڑا بولا یہ کیا ہے رمیش نے پیالے کی طرف اشارہ کیا یہ بہت ہی کووی مشروب ہے جس سے ہر طرح کی بیماری، تھکن، احسابی کمزوری دور ہو جاتی ہے رمیش نے پیالے کو خاتمے لیا اسے مشروب سے انتہائی عجیب سی محک محسوس ہوئی پھر بھی اس نے حمد کر کے آئیسا آئیسا وہ مشروب پینا شروع کر دیا مشروب کا ذائقہ نہائیت ہی کسیلا تھا واقعی کچھ ہی منٹو میں رمیش نے اپنے اندر ایک نئی توانائی دورتی ہوئی محسوس کی اور ساری تھکن اور سستی تیجی سے ناپید ہوتی چلی گئی یہاں کا ماحول بڑا ہی عجیب ہے رمیش بستی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا رات بہت زیادہ ہو چکی ہے اب تمہیں سو جانا چاہیے بوڑے نے رمیش کی سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا اس کے بعد رمیش کو ایک کشادہ کمرے تک لے گیا وہ کمرہ معمولی فرنیچر سے آراستہ صاف ستھرا تھا کمرے میں تازے ہوا کی آمد کے لیے بستر کے ساتھ ہی ایک کھرکی بھی موجود تھی کھرکی سے وہ درخت صاف دکھائی دیتا تھا درخت کی شاہیں زیادہ دور پڑنا تھی ایک مدت کے بعد رمیش کو انتہائی آرام دے بستر نصیب ہوا تھا اس لیے وہ جلد ہی دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گیا کچھ عجیب دھیمی دھیمی سی آوازیں رمیش کے کانوں سے ٹکرانے لگی وہ آوازیں کچھ اس قسم کی تھی جیسے چڑیوں کے بچے انڈو کی چار دیواری توڑتے وقت کٹ کٹ کرتے ہیں اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی اس نے اپنا جائزہ لیا تو خود کو رسیوں کے جھال میں جکڑا ہوا پایا بندش اس قدر مضبوط اور سہتی کہ وہ ہل بھی نہ پا رہا تھا ایسی حالت کے پیشے نظر وہ انتہائی پریشان ہو گیا اس کے لیے یہ صورتحال نہائیت پریشان کن اور عذیتناک تھی وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس صورتحال کو کس خانے میں فٹ کرتے دفتن تیز پھنکارو کی آواز سے وہ چونگ پڑا دہشت سے اس پر لرزہ تاری ہو گیا اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اسے اپنے سامنے وہی بھوڑا لاشام کھڑا نظر آیا اس کے بازو سے کالا سام لپٹا ہوا تھا جو کہ انتہائی موٹا اور ہترناک تھا یہ میرا بیٹا ہے اسے بھوگ لگی ہے بھوڑا سام کے پھن پر پیار کرتا ہوا بولا تم کون ہو رمیش نے حکلاتے ہوئے پوچھا میرا بیٹا انسانی مقص بڑے شوک سے کہتا ہے سام پر ہاتھ پھرتا ہوا بھوڑا بولا کون ہو تم کیا تم مہمانوں کے ساتھ یہیں سلوک کرتے ہو رمیش نے چلا کر کہا جواب میں بھوڑا مشکرایا اور سام کو فرش پر چھوڑ کر باہر نکل گیا اب سام پر اپنی سرخ سرخ دو شاہ زبان باہر نکالتا ہوا رمیش کی طرف بڑھنے لگا سام پرنگتا ہوا رمیش کی طرف بڑھا ساتھ ہی رمیش کی فلک شگاف جیہیں بلند ہونے لگی اور پھر اچانک اس کی آنکھ لکل گئی تو گویا وہ خواب تھا اتنا خوفناک اور دہشتناک خواب رمیش کا پورا جسم پسینے میں شرابور ہو چکا تھا ابھی وہ اٹھ کر پانی پینے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ ایک جال سا رمیش پر آن گرا تو رمیش چونک پڑا اس نے خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھا انتھیرے میں اسے کچھ دکھائی نہ دیا اس جال کی گرفت آہستہ آہستہ اس پر تنگ ہو رہی تھی اس جال نے اسے پوری تہا سے اپنے شکنجے میں جھکڑ لیا اب اس کے موہ سے چیہے نکلنا شروع ہو گئی تھی اسی لمحے کمرے میں روشنی ہو گئی اس نے جو دیکھا تو خیرت و خوف سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی وہ جال دراصل درحت کی ہڑی ہڑی ٹہنیاں تھی جنہوں نے اسے پوری تہا سے جھکڑ رکھا تھا ان آدم ہو ٹہنیوں کا خلقہ دمبدم تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا تھا رمیش کے جسم میں سوئیاں سے چھبنے لگی تھی اب اس تحت کی تہنیوں اور پتوں میں اسے کارڈنے سے نکل کر اس کے پورے جسم میں پیوس ہونے لگے تھے وہ ایک جناتی درحت تھا اس کی چیہوں کی آوازیں پورے کمرے میں گھونچ رہی تھی رفتہ رفتہ رمیش کی قوت جواب دینے لگی اسے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے جسم سے خون کی مقدار تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے اس پر گہری گنود کی خاوی ہونے لگی اور پھر اسے کچھ خوش ہی نہ رہا نجانے کتنی دیر تک رمیش بے خوش رہا لیکن جب اس کو خوش آیا تو درحت کی تہنیا اس پر سے خٹ چکی تھی کھڑکی سے اسمان پر پھیلی ہوئی سرخی نظر آ رہی تھی وہ صبح کی شفقتی یا گروبے آفتاب کا منظر اس کے لیے اندازہ لگانا انتخائی مشکل تھا اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن وہ چکرا کر رہ گیا کیونکہ بے انتہا کمزوری کے سبب اس سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا رات کے تمام واقعات ایک ہی کر کے ذہن کے پردے پر ناچنے لگے تھے اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی کھرکی سے باہر موجود درحت بے پرواہی سے جھوم رہا تھا رمیش زندگی میں پہلی بار کوئی استحاقہ درحت دیکھ رہا تھا جو کہ ایک جناتی درحت تھا جسے انسانی خون پینے کا بے حد شوق تھا وہ درحت دوسرے تمام درحتوں سے کتی مختلف تھا وہ بڑا ہی عجیب دہا کا تھا رمیش شاید کچھ زیادہ ہی سہ چان تھا کہ رات بار درحت اس کا خون چستا رہا پھر بھی وہ زندہ رہا اب درحت کی کچھ شاہوں پر سرک سرک پھول نظر آ رہے تھے جو کہ انتہائی بے ہنگم اور بھدے سے تھے رمیش اندازہ کر چکا تھا اور اپنے شکار کو جھکڑ لیتی ہیں دفتن رمیش کے نظر اس بوڑے پر پڑی جو کہ اس درحت کے سامنے ایسے جھکا ہوا تھا جیسے کہ اس کی پوجہ کر رہا ہو تھوڑی دیر تک جد کے رہنے کے بعد اس بوڑے نے درحت پر کھلے ہوئے سارے پھول توڑ لیے اور بڑی عقیدت سے انہیں آنکھوں سے لگایا شاید وہ بوڑا اس درحت کا پجاری تھا پھولے نے سارے پھول ایک ٹوکریے میں رکھ لیے تھے رمیش نے گھبرا کر اپنی آنکھیں بند کر لی دفتن رمیش کو آہٹ سی محسوس ہوئی تو اس نے آنکھیں کھول دی اس کے سامنے بوڑا کھڑا کینا توس نظروں سے اسے گھو رہا تھا کافی سخت جان ہو بوڑا سخت لہجے میں گھنایا رمیش کو اپنی ریڑ کی ہڈی میں سرسراہت محسوس ہوئی کون ہو تم رمیش شدید کمزوری اور نکاہت کی باوجود بولا میں میں ایک پجاری ہوں اس مقدس درخت کا پجاری وہ پاگرو کی تہا خس کر بولا مجھے چھوڑ دو رمیش گرگرا کر بولا بوڑے نے رمیش کی بات کا جواب دیے بغیر اسے کسی پچے کی تہا اٹھا کر کندے پر ڈالیا اور اسے اپنی بیٹھک میں لے آیا مقصد سا کمرہ جس میں ضروری فرنیچر موجود تھا کمرے کے درمیان میں ایک ستون کھڑا تھا جو کہ چھت کو سہارا دے رہا تھا بوڑے نے رمیش کو ستون کے سہارے زنجیروں سے بھان دیا رمیش چپ چاپ بے بس اس عمل کو دیکھتا رہا کمرے کے دوسرے کونے میں میز پر ایک ٹوکری رکھی تھی جس میں اس بوڑے درخت سے لائے گے پھول رکھے تھے اس قسم کے پھول رمیش نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھے تھے بوڑے نے اس ٹوکری سے ایک پھول اٹھایا اسے سونگنے لگا جانتے ہو یہ کیا ہے نہیں رمیش کمزوری کی حالت میں بولا انہیں میں گل حیات کہتا ہوں اس میں تمہارا ہون ہے جو کہ اس جناتی درخت نے چوسا تھا میرا ہون رمیش حیرت زدہ لہجے میں بولا ہا یہ زندگی کی علامت ہے ان کی پروش خون پر ہوتی ہے یہ اسی جناتی درخت کے پھول ہیں وہ جناتی درخت کئی صدیوں سے زندہ ہے اور نہ جانے کتنی صدیوں تک رہے گا پھولوں کی جس قدر مقدار تم دیکھ رہے ہو یہ میرے لیے دس سال تک کے لیے کافی ہیں میں شکار پھاس کر لانے کی کئی سالوں کی جدوجہد سے بچ گیا ہوں بوڑے نے پھول کو اپنی ناک کے قریب لاتے ہوئے کہا وہ پھولوں کی محس سے محفوظ ہو رہا تھا رمیش کو بوڑے کی قیاد میں پڑے کافی ٹائم گزر گیا وہ اپنے آپ کو کافی محسوس کرنے لگا کمزور وہ کمرہ جس میں ایک بھی کھڑکی نہ تھی رمیش کی دنیا بن چکا تھا وہ دن با دن سوکتا جا رہا تھا اور کمزوری بڑھتی جا رہی تھی پھر ایک دن وہ بوڑا آیا تو اس کے ہاتھ میں وہی پیالا تھا جسے اس نے بڑی بے دردی سے رمیش کے ہونٹو سے لگا دیا یہ محلول تمہارے لیے کسی آبے حیات سے کم نہیں یہ تمہاری زائل شدہ توانائی واپس لٹا دے گا ایک بر پھر تم اس جناتی درحت کی خوراک بنو گے پھر دوبارہ سے پھول پیدا ہوں گے جو کہ میری زندگی کو مزیل توالت دیں گے بوڑا کہکہ لگاتے ہوئے بولا تم کون ہو یہ پھول کیسے ہیں رمیش کی بات سن کر بوڑا مسکر آیا تم پہلی بار میرے پاس آئے تھے تم نے اس بستی کی بابت مجھ سے معلوم کیا تھا تم ایک تجربے کے ذکر میں غلطی سے اس بستی میں آ گئے تھے دراصل اس بستی کے تمام مکین آہستہ آہستہ اس جناتی پیڑ کی بھیند چاڑ چکے ہیں یہ درخت اور اس کے پھول زندگی کی علامت ہیں میں بھی تمہاری طرح بڑاپے پر کابو اور طویل العمری کے سرار میں اس درخت کو پا سکا اس درخت کی وجہ سے تین سو سال سے موت مجھ سے دور ہے اس جناتی درخت کے پھول انسانی خون میں مل کر ایسی غزہ پیدا کرتے ہیں جو کہ انسان کے حساب کو مضبوط بناتی ہے بڑاپے کی کمزوری دور کرتی ہے موت کو روک دیتے ہیں اب کچھ دنوں میں تم اس قابل ہو جاؤ گے کہ اس جناتی درخت کی خوراک بن جاؤ اور پھر تمہاری موت میری زندگی بڑھا دے گی بڑا کہکہا لگاتے ہوئے بولا اور کمرے سے باہر چلا گیا انتہائی کمزوری کے باوجود بھی رمیش کو اپنے رگوں میں چھونٹیا سے رنگتی ہوئی محسوس ہوئی موت کا تصور کس قدر بھیانک ہوتا ہے اس سے پہلے رمیش کو معلوم نہ تھا دن گزرتے رہے صبح شام وہی مشروب بطورے گزار رمیش کو ملتا رہا اور رمیش کی توانائی حیرت انگیز دور پر تیزی سے بخال ہوتی رہی یہ بات حیرت انگیز تھی جس چیز پر وہ ریسرچ کر رہا تھا وہ جوہر اس جناتی پیر میں موجود تھا سب سے انتہائی حیرت انگیز باجے تھی کہ بھوڑا تین سو سالوں سے زندہ اور صحت مند تھا پندرہ دن کے بعد رمیش اس قابل ہو گیا تھا کہ وہ فرار ہونے کی جدو جہد کر سکے اور پھر اس نے پوری منصوبہ بندی کر لی وہ بھوڑے کی آنے کا منتظر تھا کہ کب وہ آئے اور وہ اپنے فرار کی ترکیب کو عملی جامع پہنا سکے آج کے بعد تم سورج نہیں دیکھ سکو گے بھوڑے نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا میں سمجھا نہیں رمیش نے تشویش برے لہجے میں کہا آج کی رات تمہاری آخری رات ہے آج میں تمہیں اس مقدس جناتی پیڑ کی بھین چڑھا دوں گا اس کے بعد وہ پھول کئی سالوں تک میری زندگی کو دوام بخشتے رہیں گے یہ کہہ کر بھوڑے نے رمیش کی زنجیریں کھول دی تو رمیش جیسے ہی اسی لمحے کا منتظر تھا اس نے ایک زوردار لات بھوڑے کے پیٹ پر رسید کر دی لات کی صرف اتنی شدید تھی کہ بھوڑا تیورا کر دور جا گی رہا بھوڑے کی منحوس آنکھوں میں اُبھرنے والی خیرت رمیش کے لیے باعث سکون تھی رمیش کے لیے سکون کے لمحات نہائیت مخصر تھے بھوڑے کا جوابی وار انتہائی بربور اور کاری تھا گونسی کی ضرب جبرے پر کھا کر رمیش کو کمرے میں ہی سورج دکھائی دے گیا رمیش کے لیے افسوس کرنے کا کوئی موقع نہ تھا کیونکہ بھوڑے کے ہاتھ کسی مشین کی طرح رمیش پر چل رہے تھے بھوڑا انتہائی پھرتیلہ اور طاقتور تھا کچھ ہی لمحوں میں رمیش کو بے خوش ہونے میں آفیت نظر آئی اور پھر بے خوشی دلدل میں دستہ چلا گیا رمیش کو جب خوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو اسی پلنگ پر بھندہ پایا جس پر پہلی بار اس جناتی درخت نے خملہ کیا تھا اس کے خاتپوں ریشمی دوریوں سے قصے ہوئے تھے رات آہستہ آہستہ گزرتی جا رہی تھی رمیش کا پورا جسم درد سے دکھ رہا تھا خوف و دہشت کی فضاء اس پر تاری ہو چکی تھی کھلی کھڑکی سے کچھ ہی لمحوں میں خونی جناتی درخت کی تہنیاں داہل ہونے والی تھی رمیش نے اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے کوشش شروع کر دی اس نے زور لگانا شروع کر دیا رسیوں کو رگنے سے اس کے جسم سے خون رسنے لگا لیکن وہ زور لگاتا رہا یہاں تک کہ گھرہ ڈیلی ہونے لگی پھر اس کا اکھات آزاد ہو گیا اسی لمحے رمیش نے دیکھا درخت کی تہنیاں آیستہ آیستہ آگے بڑھ ہی ہیں رمیش نے جلدی جلدی اپنے دوسرے ہاتھوں کو بھی آزاد کیا تہنیاں اندر داہل ہو چکی تھی رمیش نے چھلانگ لگا کر ان شیطانی تہنیوں سے اپنے آپ کو بچایا دروازہ باہر سے بند تھا رمیش نے دروازے پر زور آزمائی شروع کر دی اب تہنیوں کا رخ دروازے کی طرف تھا جہاں رمیش کھڑا کسی بیبس چوپائی کی طہا خانپ رہا تھا کبھی رمیش ادھر بھاگتا تو کبھی ادھر بھاگتا رمیش پہ انتہا تھک چکا تھا اور پھر تھکن کی وجہ سے وہ دروازے سے پش ٹیک کر کھرا ہو گیا دفتن دروازے پر آہٹ ہوئی بڑا شاید کمرے میں دھما چوکڑی اور دروازے پر زور آزمائی کا سبب جانے آ رہا تھا اور کمرے میں خونی شاہیں رمیش کو جھکڑنے کے لیے آہستہ آہستہ اس کی جانے بڑھ ہی تھی رمیش دروازے سے چپک کر کھڑا تھا مزید بھاگنے کی حمت اس میں نہیں تھی اور پھر وہ لمحہ آیا کہ اس نے خود کو موت کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا بڑے نے دروازے پر ایک زوردار ٹکر مارے تو زوردار آواز سے دروازہ کھلا اور رمیش موکے پل نیچے گر کر بے سدھ ہو گیا بڑا اس افتاد سے پریشان ہو گیا اور اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے دروازے سے اندر آ گیا اور وہی لمحہ خطرناک تھا خونی شاہیں جو تیزی سے آگے بڑھ ہی تھی بڑا ان شاہوں کی گرفت میں آ گیا بڑے کے موں سے نکلنے والی چیخ بڑی دلدوست تھی شاہوں نے بڑی تیزی سے بڑے کو اپنے شکنجے میں جھکر لیا بڑا مچل رہا تھا چلا رہا تھا جناتی درہتو کے شاہوں نے بڑے کو یوں لپیٹ لیا تھا جیسے کوئی استحاہ اپنے شکار کو اپنے جسمانی بھل میں کس لیتا ہے بڑے کی چیخیں اب مدھم ہو چکی تھی رمیش کو خوش آیا تو بڑے کی لاش کمرے میں پڑی تھی صبح کا اجالہ ہر سو پھیل چکا تھا قرب جوار کی ہر شیف واضح نظر آ رہی تھی کہ اچانک رمیش کی نظر جناتی درہت پر ٹک گئی جناتی درہت پر لا تعداد سرخ سر پھول کھلے ہوئے تھے پھر رمیش کو یہ بات سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ بڑے کا خاتمہ اس جناتی درہت کے ذریعے ممکن تھا رمیش کمرے سے نکلا اور جناتی درہت کے پاس مہنچا جناتی درہت عجیب سرشاری کے آنے میں جھوم رہا تھا رمیش نے تمام پھول چن لیے اور گھر کے اندر آ گیا اس نے ایک پھول کو ہاتھ میں لے کر مسئلہ تو اس میں سرخ مادہ نکل کر اس کے ہاتھ پر پھیل گیا پھر اس نے اسے سونگا تو اسے خون کی مہک محسوس ہوئے اب رمیش سمجھ چکا تھا کہ بڑا جو مشروب اسے پلاتا رہا تھا وہ دراصل اسی جناتی درہت کے پھولوں کا رس ہوتا تھا جس سے توانائی بخال ہوتی تھی اور یہی وہ جوہر تھا جس کی اسے تلاش تھی یہی اس کی ریسرچ تھی لیکن اصل چیز پیر تھا جو انسانی ہون چوز کر اس میں اپنا جوہر شامل کر دیتا تھا جو کہ طویل العمری کا راز تھا انسانی توانائی بخال رہتی اور بغیر کچھ کھائے پیئے آدمی طویل عرصے تک چاکو چوبن اور توانا رہتا پھر رمیش ان بھولو کے لئے گھر سے باہر آیا اور درہت کو تکنے لگا جو کہ تمام ہترو سے بے نیاز خولے خولے جھوم رہا تھا دفتن رمیش کے ہونٹو پر انتہائی مکرو مسکراہت دور گئی اور وہ جناتی درہت کے سامنے جھک گیا شاید وہ بھی بھوڑا شرلان کی طہا ذہنی طور پر اس جناتی درہت کا پجاری بن چکا تھا اور آتے دنوں میں بھولے بٹکے انسانوں کا شکار کرنے کے لئے منصوبہ مرتب دے چکا تھا رمیش جناتی درہت کے سامنے جھکا ہوا ہی تھا کہ اسے قدموں کی آہر سنائی دی اس نے مر کر دیکھا تو اسے ایک نوجوان کھڑا نظر آیا جو کہ شکل سے انتہائی بے خال نظر آ رہا تھا شاید تھکا ہوا بھی تھا رمیش اس کی طرف دے کر مسکرایا اور بولا مدد چاہیے نوجوان نے اس بات میں سر ہنا لیا آؤ میرے ساتھ یہ کہہ کر رمیش نوجوان کا خات پکڑ کر گھر میں اندر کی جانب بڑھ گیا رمیش یہی سوچ رہا تھا کہ اب یہ نوجوان اس جناتی درہت کا اگلا شکار ہوگا کیونکہ طویل الامری کا راز رمیش کے خاتھ لگ چکا تھا